یقین جانو مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارے ایک عزیز تھے ہیں شاہ صاحب ان کی شادی ہونے لگی تو میں نے ان سے جا کے بڑے محبت پیار سے کہا کہ بھی آپ نے کوئی غیر شرع کام نہیں کرنا شریعت کے مطابق کام کرنا مجھے پتا کہ کہنے لگے حافظ جی تُس ہی آنا جے تے آو نہیں آنا تے نہ ہو ساڑھے آخری آخری شادی ایسی تے راج کے لی جانا نہیں آجے ہمارا کام سمجھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی مان جائے تو اس کی مہربانی نہیں مانے تو ہم نے ڈنڈا لے کے ان کو نہیں مانوانا میں نے کہا ٹھیک ہے جی لو یقین جانو میں سچی بات کر رہا ہوں انہوں نے اپنی ریجیں لائیں ریج کیا ہوتی ہے ناچ غانہ اور جناب دھول کی اور جو بھی گزا سب کچھ کیا یار آج تک ان کی شادی میں میں نے سکون نہیں دیکھایا یا جس کی ابتداء آپ غلط رکھو گے اس کا انجام کیسے اچھا نکھلے گا میری بات یہ کان کھول کا سن لو گناہ ایک زہر ہے پوائزن زہر کھا کے بندے کو چین آ جاتے ہیں نہیں تو اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یہ زہر ہے زہر اندہ چلا جائے تو بندے کو چین آ جائے یہ بات ممکن نہیں ہے میں دکھ والی باتیں کہنے لگا ہوں ہم اپنی ابتداء کہاں کرتے ہیں شادی کی ابتداء کیسے ہوتی ہے منگنی ہوتی ہے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے بھائی تم نے انگوٹھی پہنانی ہے چاندی کی پہنانا وہ جی سستی ہوتی ہے میں نے کہا نگ چاہے کروڑ بے کا لگا دو اس کی تمہیں اجازت ہے لیکن انگوٹھی چاندی کی ہو سوہ چار ماہ سے سے زیادہ نہ ہو وزنی نا کہ چاہے جتنا مرضی قیمتیں لگا لو اور پھر مہندی جاتی ہے ایک اور میں آپ سے سوال کروں گا مرد کے لئے مہندی لگانا جائز ہے ہاتھوں پہ مہندی لگانا یہ مرد کے لئے حلال اور ہم اس حرام کام کو کرنے کے لئے بقاعدہ فکشن کرتے ہیں اور اس گناہ کی سب کو دعوت دیتے ہیں اس کے لئے علیدہ کارڈ بنائے جاتے ہیں رسمِ ہنا اور اس کے لئے عورتیں سپیشل لباس پہنتی ہیں مرد سپیشل لباس پہنتے ہیں بلکہ اب تو کام اور بڑھ گیا ہے فنیچر کا جو ڈیزائن ہوتا ہے رنگ وہ بھی مہندی والا مرد کے لئے مہندی لگانا یہ حرام ہے اس حرام کام کو کرنے کے لئے ہم لاکھوں پیہ خرش کرتے ہیں پھر تیل چویا جا رہا ہے اصل میں یہ جتنی بھی رسمیں ہیں نا یہ کہاں سے آئی ہیں ہندوستان میں مسلمان ہندووں کی صحبت میں رہے تو ان کا کلچر ہمارے اندر آیا ورنہ اسلام میں نہ تیل ہے نہ مہندی ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں سب سے اہمی اہم چیز وہ نکاح ہے اور فرما اس کو جتنا آسان کروگے معاشرے میں بدکاری اتنی کم ہوتی چلی جائے گی ہم نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا اتنا کوشلی کر دیا ہے بندہ کانوں کو ہاں لگانے لگتا ہے اور کئی میری اسلامی بہنیں بیچاری بوڑی ہوتی جا رہی ہیں شادی کے خرچے نہیں مرداز کر سکتے اور ادھر مردوں کا یہ حال ہے ان کی ڈیمانڈیں ہیں تی دینی جے تو نال گڑی بھی دینی جے نال یہ بھی تو فرما بھی تو یہ بھی تو وہ بھی